السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج ہم آپ کے پاس ایک انتہائی انٹرسٹنگ اور اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ سٹی ریڈز کیا ہوتے ہیں سٹی ریڈز بہت اہم دوائیں ہیں جو لمبی مدد تک رہنے والی بیماریوں اور شدید امرجنسی کی صورت میں استعمال کی جاتی ہیں ایسے حالات میں یہ دوائیں موثر طور پر عمل کر کے جان بچانے کا باعث بنتی ہیں آج کل جالی قسم کے ڈاکٹرز اور حکیم معمولی بیماریوں مثلا بخار، معمولی انفیکشن یا زکام میں سٹی ریڈز دے دیتے ہیں اگرچہ اس سے فوری افاقہ تو ہو جاتا ہے مگر سٹی ریڈز کے مختلف مذہر اثرات کے باعث بہت سی مستقل مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں بعض کھلاڑی زیادہ طاقتور اور رفتار برطری حاصل کرنے کے لیے سٹی ریڈز استعمال کرتے ہیں مثلا سٹینلول ان دعاوں کے استعمال کی وجہ سے کئی کھلاڑیوں پر کھیلوں میں حصہ لینے پر پبندی لگ چکی ہے کیونکہ کھیلوں میں سٹی ریڈز کا استعمال ممنوع ہے سٹی ریڈز دعاوں کو ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورت سے اور تجویز کردہ مدد تک استعمال کرنا چاہیے چند مشہور سٹی ریڈز جن میں ڈیکیڈرون، ڈیلٹا کوٹریل اور پروجسٹرون نامی سٹی ریڈز شامل ہیں ان سٹی ریڈز کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور یہ سٹی ریڈز زیادہ تر نوجوان باڈی بلڈنگ کے لیے اور سپورٹس مین لوگ بھی استعمال کرتے ہیں ان سٹی ریڈز کے بہت سے مذر اثرات ہیں ان مذر اثرات جاننے سے پہلے میں آپ کو ایک حقیقی کہانی بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے اسلم نامی میرا ایک دوست ایک ڈاکٹر کے پاس گیا کمر کا درد اسے چین نہ لینے دیتا تھا درد کمر کے پچھلے حصے سے شروع ہو کر ایک ٹانگ میں جاتی تھی میڈیکل چیک اپ اور کچھ تشخیصی ٹیسٹ کرانے کے بعد پتا چلا کہ اسے شیارٹیکہ کا مرض ہے اس کے لیے اسے لاہور جنرل ہسپتال لے گئے اس بیماری میں شیارٹیک نرف دو مہروں کے درمیان آ کر دب جاتی ہے جس کی وجہ سے سارا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اس کا آپریشن ہونا تھا مگر اسلم آپریشن سے بھاگ کر اپنے گاؤں چلا گیا اور اب چھ ماہ بعد جب وہ سوجہ پھولا چہرہ آنکھیں جیسے باہر کو نکلی ہوئی سانس دسواری سے لیتا ہوا اور آہستہ آہستہ مشکل سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو میں بالکل پہچان نہ سکا تھوڑی سی بات کرنے پر وہ کانپ جاتا اور سانس لینا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا اس نے بتایا کہ آپریشن کے خوف سے بھاگ کر گاؤں میں وہ ایک نیم حکیم کے ہتے چڑ گیا جس نے کہا کہ اسے دنوں میں چنگا بھلا کر دے گا کچھ دن تو وہ سٹی ریڈ کے انجیکشن دیتا رہا جس سے واقعی اس کی تکلیف میں خاطر خواہ فاقہ ہوا اور اسلم اپنے دل میں بڑا خوش ہوا کہ اپریشن سے اس کی جان چھڑ گئی اس کے بعد جالی حکیم نے اسے گولیوں اور کیپسولوں پر لگا دیا پوچھنے پر اس نے بتایا کہ حکیم اسے درد دور کرنے والی گولیوں کے ساتھ کشتی نمہ چھوٹی چھوٹی گولیاں دیتا جن کو کھا کر وہ خاصا ٹھیک محسوس کرتا رہا اے گا آدمہ تو خاصا صحت یاب رہا مگر ان جادو اثر دعاوں نے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا یہی سٹی رائٹ دعائیں ہیں جو اصل میں اس وقت استعمال ہوتی ہیں جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہو رہی ہو اور جان بچانے کا مرحلہ درپیش ہو مگر جالی ڈاکٹروں اور نام نہاد حکیموں نے چھوٹی چھوٹی تکالیف مثلا زکام اور دمہ وغیرہ ان کا استعمال کر کے نہ صرف ان کی افادیت کو کم کر دیا ہے بلکہ لوگوں کی صحت کے لیے بے شمار خطرات پیدا کر دیا ہیں کھیلوں میں اپنی تیزی وطراری اور رفتار بڑھانے کے لیے کچھ کھلاڑیوں نے بھی ان کا مصنوعی سارا لینے کی کوشش کی لیکن ان کے پشاپ کے ٹیس نے سارا بھنڈا بھوڑ دیا اور یوں انہیں اپنے اولمپک گولڈ میڈل اور دوسرے عزازات سے ہاتھ دونا پڑا بعض کھلاڑیوں پر تو بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے پر کئی سال کے لیے پبندیاں لگا دی گئیں سٹی ریڈز کے بہت سے مذر اثرات ہیں سٹی ریڈز دعاوں کے مذر اثرات جسم کے تقریبا ہر نظام پر ہوتے ہیں ان میں سے چند ہم آپ کو بتاتے چلیں جسم میں سوڈیم اور پانی کی زیادتی کی وجہ سے چہرے اور پورے جسم کو سوچ جاتا ہے یعنی پورا جسم سوچ جاتا ہے اور اس دوران آپ کو متلی، کی آنا، میدے کی جلن اور السر، میدے یا آن سے خون نکلنے جیسی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد سستی، کاہلی، سردرد، بھوک میں زیادتی، ہائٹ بلڈ پریشر، ایام مہوار میں بقایتگی، بچوں کی نشو نوما میں کمی چہرے پر کیل محاسے، عورتوں میں چہرے پر بال اگنا، انفیکشن کے امکانات میں اضافہ، زخم کا دیر سے ٹھیک ہونا، ہڈیاں کمزور ہونا، آنکھوں کی بیماریاں وغیرہ شامل ہیں سٹی رائٹ دعاؤں کے ان جان لیوہ مذر اثرات کی وجہ سے ضروری ہے کہ ان کے استعمال میں حد درجہ احتیاط برتی جائے اور کبھی گلتی سے بھی ان کا استعمال نہ کیا جائے بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے پوچھ لیا جائے کہ کہیں نسخے میں سٹی رائٹ تو شامل نہیں ہے بعض احتیاطیں تو ہم نے آپ کو بتا دی کچھ احتیاطیں بہت زیادہ ضروری ہیں معمولی قسم کی بیماریوں کے لیے سٹی رائٹ دعائیں کبھی بھی استعمال نہ کی جائیں درزیل حالتوں میں ڈکارڈرین استعمال نہیں کرنا چاہیے ان میں ہے نورانے حمل، بچوں کو دودھ پلانے کا عرصہ، میدے کا السر، گردوں کی خرابی اور ہائی بلڈ پریشر کے صورتوں میں اسی طرح عورتوں میں ہارمون دعائیں جیسے پروجسٹرون وغیرہ شروع کرنے سے پہلے مکمل طبی معاینہ کروانا چاہیے اور حمل ہونے کی صورت میں اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے درزیل حالتوں میں پروجسٹرون یا ہارمون دعائیں استعمال نہ کی جائے دورانے حمل، جگر کے کام میں خرابی، آدھے سر کا درد، ہائی بلڈ پریشر اور زیابتیز کے صورت میں پروجسٹرون نامی دعائی سے بلکل دور رہنا چاہیے سٹی ریڈز بہت اہم دعائیں ہیں لیکن ان کا استعمال صرف خاص حالتوں میں کیا جاتا ہے معمولی تکالیف میں ان کے بیجا اور غیر ضروری استعمال سے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے صحت برباد ہو جاتی ہے بعض اوقات معمولی تکالیف، مثلا زکام، کمردرد اور معمولی انفیکشن میں سٹی ریڈز کا استعمال کروایا جاتا ہے جو بلکل غیر ضروری ہے اس سے فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے اور سٹی ریڈز دعاؤں کے مزر اسرات کی وجہ سے دوسرے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں سٹی ریڈز دعاؤں کے مزر اسرات کی وجہ سے بہت سی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ سٹی ریڈز دعاؤں کا کم سے کم استعمال کیا جائے اور اگر ان کا استعمال نہ گزیر ہو تو پھر ڈاکٹر کے مشورے سے دعا استعمال کی جائے اور اس کے مشورے سے بند تاکہ اس کا صحیح اثر ہو سکے اور کوئی مزر اثر بھی سٹی ریڈز دعاوں کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے ان کے استعمال سے جس حد تک بچا جائے بچنا چاہیے زکام سر درد یا جسم درد یا کمر درد وغیرہ کی صورت میں اگر کوئی جالی ڈاکٹر یا حکیم آپ کو کشتی نمہ چھوٹی سی گولی دے بھی رہا ہو تو بتا دیں کہ اس کی ضرورت نہیں کیونکہ ایک دفعہ آپ نے سٹی ریڈز شروع کر دیے تو پھر نہ صرف ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی بلکہ دوسری دعاوں کا اثر بھی ختم ہوتا شروع ہو جائے گا سٹی ریڈز ایک نشہ ہے اگر آپ سٹی ریڈز استعمال کرتے ہیں تو پھر دوسری دعاوں کا اثر آپ پر بلکل بھی نہیں ہوگا اگر کوئی انفیکشن یا بیماری ہو تو سب سے پہلے اس کا علاج کروایا جائے اور ڈاکٹر کے مشورے سے دعاوں کا استعمال بھی کریں جب بھی آپ کسی حکیم ڈاکٹر طبیب وغیرہ سے دعا لے رہے ہو تو ان سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ اس میں کوئی سٹی ریڈز دوا تو شامل نہیں کیونکہ سٹی ریڈز آپ کی زندگی اور جان کے لیے موت کا خطرہ بن سکتی ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کے انڈ میں کمنٹ کر کے ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو اپنے چانے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایک ضروری بات ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پرس کر لیں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک ہم پہنچا سکیں اور آپ کو یہ ویڈیوز محصول ہو سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ